اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا جب کبھی چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو مذہبی تشدد کا ماحول بھی گرمانے لگتا ہے ظاہر ہے اسی کے ذریعے سیاسی مفاد بھی حاصل کیا جاتا ہے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس سمیدان کی شفت یعنی حلف لیا جاتا ہے اسی سمیدان آئین ہند کو پسے پشت ڈال کر نفرتی ایجنڈا چلائے جاتا ہے حال ہی میں گوہ میں فلم فیسٹیول کے دوران مرکزی وزیر انوراغ تھاکور اس میں بات اور مہمانے خصوصی تھے یہ وہی انوراغ تھاکور ہے جنہوں نے شاہین باق کو لے کر گولی مارو سالوں کو کہا تھا لیکن یہی تو اس ملک میں چل رہا ہے اکلیتوں کو کسی طرح ڈرہ دھمکا کر اکثریت وڈ بینک کو اپنی طرف مائل کرنا اسی ایک موقع پر بھاجپا حکومت اختیدار پر قابض ہوتی ہے آج بیلغام میں کچھ عیسائی تنظیموں نے پولیس کمیشنر تیاغ راجنت سے ملاقات فرمائی ہے اور جس طرح کچھ پولیس تھانوں کی جانب سے عیسائی عبادتوں کو بند کرنے کا عجیب فرمان دینے کا معاملہ محض بیلغام میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا واقعی انتظامیہ بھی ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے کیا ایسا سوال بھی اٹھانا بھی لازم ہو جاتا ہے حاصل اتلا کے مطابق لکھت میں نہ صحیح بلکہ کچھ پولیس تھانوں کی جانب سے عیسائی پاسچر پادریوں کو بلا کر یہ بتایا گیا کہ بیلغام میں ادیویشن ہونے جا رہا ہے اور اس وقت کچھ ہندتوادی تنظیمیں تم پر حملہ کر سکتی لہٰذا آپ کو کچھ دنوں کے لیے پریئر کو بند کرنا ہوگا اب اس حکم کو کیا کہا جائے بجائے ان ہندتوادی سنگٹناوں کے افرادوں پر کاروائی کرنے کے امن پسند عیسائیوں کو محض فرقہ پرست حکومت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا اخدام کہاں تک سہی ہے جبکہ کسی بھی دھرم مذہب کی عبادت پرچار پرسار پر روک نہیں لگا جا سکتا اور چار دیواری میں تو ہر کوئی اپنے مذہبی رسومات کو انجام دے سکتا ہے پر پچھلے کچھ عرصے سے اکلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خاص کر عیسائیوں کی عبادت گاہوں اور عبادات کرنے پر روک لگانے کی دھمکیاں کچھ ہندتو عدی تنظیموں کی جانب سے دینے کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کے مدد نظر کل اور آج عیسائی تنظیم اداروں کے افرادوں نے پولیس کمیشنر ڈاکٹر تیاغ راجن سے ملاقات فرما کر فرقہ پرستوں پر کاروائی کی مانگ کی بیلگام ڈائیلیسیس کی جانب سے ڈیریک فرناڈیس کے زیر سدارت عیسائیوں کے ایک وفت نے پولیس کمیشنر ڈاکٹر تیاغ راجن سے ملاقات کر پولیس تحفوظ فرام کرنے کی مانگ کی ساتھ میں انہوں نے جن پولیس تھانوں کے افسران نے بجائے قانون توڑنے والوں پر کاروائی کرنے کے امن کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو ہی روکنے کا فرمان دینے والے افسروں کی بھی تحقیق کرنے کا مطالبہ کیا اس پر پولیس کمیشنر تیاغ راجن نے مکمل تحفوظ دینے کی بات کہی اور جن پولیس افسران نے عیسائیوں کو عبادت نہ کرنے کے لیے کہا ان کی بھی تفسیش کا بھروچہ دلائے لیکن سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کیا اب معاملہ اس حد تک آ چکا ہے کہ ساپردائک تاکتے عبادتوں پر بھی روک لگانے لگی ہے کیونکہ اسے اتنا معمولی بھی نہ سمجھا جائے کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم ذات پادکہ ہو جب کوئی ظالم بنتا ہے تو ان پر کاروائی ضروری ہے اور یہ انتظامیاں کا اولین فرض ہے اگر کوئی کسی بھی حکومت کے دباؤں میں نہیں کر رہا تو اپنی ذمہ داری کو صحیح نبا نہیں رہا ہے ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ دھرم پریورتن یعنی مذہب تبدیلی کانون کو اس سیشن میں پاس کیا جائے گا جس کے آڑ میں کچھ فرقہ پرستوں کی جانیب سے جان بجھ کر حملے کیے جائیں مذہب تبدیلی کانون بھی عجیب ہے کہ اگر کوئی ہندو سے عیسائی یا مسلم ہو رہا ہے تو کاروائی کی جائے گی لیکن اگر کوئی مسلم یا عیسائی ہندو بنتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی کیونکہ یہ گھر واپسی ہوگی یعنی کیسا عجیب کانون لائے جا رہا ہے اور جب کوئی بھی مذہب اپنی مرضی سے کسی دباؤں میں نہ آتے ہوئے قبول کرنا چاہتا ہے تو ملک کا بھارت کا سمبینان آئینے ہندیس کی اجازت دیتا ہے اگر زور زورز یہ لالش دے کر کوئی بھی کسی مذہب کا کرتا ہے تو اس پر کاروائی ضرور ہونی چاہیے لیکن دگر مذہب سے نکل کر ہندو بنتا ہے تو اس کے لئے استقبال اس کے لئے بہت کچھ توہ پہ دیے جاتا ہے ایک طرف سے یہ سمیدان کو بدلنے کی ساجش نہیں ہے تو کیا ہے اور کیا یہی مسئلے اس ملک میں رہ گئے ہیں لوگوں کے پاس کھانی کو کچھ نہیں ہے روزگار نہیں ہے کاروبار بندہ بھکمری کی فیرست میں بھارت ہر روز آگے بڑھ رہا ہے لیکن موجودہ حکومت کو سوائے مذہب دھرم کے آڑ میں پورے ملک میں تناہو کا ماہور برقرار رکھنا ہے پوری ریاست میں کبھی بیلگام امن پسند چہر رہا کرتا تھا پر لیکن کچھ نہ کچھ اکثر دیکھنے سننے کو ملنے لگا ہے آج حیسائی تنظیموں نے پولیس موقعہ سے اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بجائے پریئر کو روکنے کا فیصلہ سنانے سے فرقہ پرست تنظیموں پر قانونی شکنجہ کسا جائے تاکہ امن کو نقصان پہنچنے سے پہلے فرقہ پرست سوچنے پر مجبور ہو جائے کبھی عیسائیوں پر حملے کبھی مسلمانوں پر کبھی دلیتوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور حملہ ور ایک ہی سوچ و فکر کا ہے ذمہ داری انتظامیہ کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ بخوبی نبھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وزیر اعلیٰ بسر روج ممائی نے بیلغام میں ہونے والے دس دن کے موسم سرما سیشن یعنی کی آدھیویشن میں دھرم پریورتن قانون کو منظور کرنے کی بات پہلے ہی کہی ہے لہٰذا اقلیتی سماج خاص کری عیسائیوں کو نشانہ بنانے کی وارداتوں کو انجام بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ تمام باتیں انتظامیہ کو معلوم بھی ہوگی تب ہی تو اس طرح کی ہدایت دینے کی جرت کی گئی ہے کی حفاظت ہو پائی کی اس کا فیصلہ تو عوام کو ہی کرنا ہوگا کیونکہ حکومتیں بدلتی ہیں تو حالات بھی بدلتے ہیں نئے کورونا گائیڈ لائن کے تحت پہلے کی طرح اٹی پی سی آر کی سکتی نہیں رہے گئے ایسا کہا گیا ہے بیلغام سے اکثر لوگوں کا مہاراشت گوہ آنا جانا ہے ویسے بھی کہا بہت کچھ جاتا ہے لیکن اگر اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ سردوں پر سکتیوں کو گھٹا دیا گیا ہے لوگوں کو آنا جانا روزانہ پہلے کی طرح شروع ہوا ہے لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر دو تین دین کا سفر ہے تو یہ کسی طرح اٹی پی سی آر کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی سردوں پر ویکسین کے دو ڈوز والوں کو اجازت دی جا رہی ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ جتنا خبروں کے ذریعے بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اتنا سردوں پر سکتیاں نہیں دیکھی جاتی کبھی کبھی بدلے کی سیاست بھی انتہا تک کی دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے بیلگام ریاست کی سیاست کا مرکز بنتا جا رہا ہے ویسے تو پچھلی مرتبہ پی ایل ڈی بینک انتخابات کے وقت ہی اختلافات منظر عام پر آ چکے تھے اور اس اختلافات کی سلسلے وار کڑیاں بھی جڑتی جا رہی ہے کسی کو جیتنے کے لیے تو کسی کو ہارنے کے لیے لکھنجار کیوڑی کو مہدان میں اتارا جاتا ہے اسی چرچہ بھی جا رہی ہے آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ ایم مل سی چناؤں میں اوٹرز ہیں اب یہاں بھی تحفے تہائیف کا سلسلہ جا رہی ہے آٹھ ہزار میں خواتین اوٹرز کی بھی تائدات کافی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جارکیوڑی بھائیوں نے لکشمی حبارکر کے بھائی چندراج ہٹیوڑی کو گرانے کی مکمل تیاریاں کیے کیونکہ سب سے زیادہ سیاسی رسوک کی لڑائی ہے لکشمی حبارکر کا سیاسط میں دھیرے دھیرے قد بڑھ رہا ہے ادھر رمیچار کیوڑی اپنے وجود کی تلاش میں اسی پیلڈ چناؤں کے پس منظر میں کرناٹک میں مہابارت ہوا تھا اور کانگریس جیڈی ایس حکومت گر گئی تھی پھر سے کانگریس حکومت اقتدار پر آ سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اگر اقتدار پر کانگریس آتی ہے تو پھر وزارت کی لڑائی بھی الگ سے ہے لہٰذا لکشمی کا بڑھتا سیاسی قد کچھ لوگوں کو پریشان کرتا دکھائی دے رہا ہے اور اسی ون ٹو کا فور کرنے کے لیے لکھن کو لائیا گیا ہے ایسی چرچہ جاری ہے کیا سیاسی تسلط کی لڑائی میں آخر کامیاب کون ہوگا اس کی طرف صرف بلغام ہی نہیں بلکہ پوری ریاست کی نظریں لگی ہوئی ہیں شاہین کلب آف انڈیا اور نیاز ہوتل کے زیر نگرانی نیاز ہوتل بینکٹ ہال میں شاندار محفیل مشاعرہ کا اتمام کیا گیا تھا اس مشاعرے کو دردرچن پر شائع کیا جائے گا بتا اور نہوانے کو سوچی دردرچن سے زبیاللہ نصیم بالو نومان لوکہ یکت یسپی محمد ولی باشا یسپی حمزہ حسین دکھنی صدر شاہین کلب جناب مشتاق حسین فاروقی اور تمام شوراکرام موجود تھے نظامت کے فرائز مشہور شاہر شریف احمد شریف نے انجام دیئے تمام شوراوں نے بہترین کلمات کے ذریعے عوام کی داد حاصل کی خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہ گا دیکھ تیرے تحت نوز شکریہ اللہ حافظ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں امیر سے لے کے مزدور تک اپنی زندگی کے لیے جید و جہد کرتے رہے اور شہید لے آج کا ہمارا یہ پروگرام ان تمام شہیدوں کے لیے جنہوں نے دوسروں کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ایک خیاج اخیدت ہے دوردرشت کی جانب سے مرض محفت اور موت نہ ہوتی تو حضرت انسان نے کہا خوابوں میں آنا تھا اس مرض کی کشوکش کی بچے سے ہی آج انسان خوابوں میں آیا ہے اور خدا کا ڈر اور خواب پہلے سے زیادہ موجود ہے آج فاصلے بہت ہیں مگر محبت خائب ہے کیا کوسم ہے بے یقینی کا فاصلے ان دینوں شپا تہلے ہیں تو زہر سے بات ہے اب جس مشاعرے کو آپ سننے جا رہے ہیں اس میں تمام شہوہ اکرام اپنی اپنی بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھیں گے اور بہترین خیاج اخیدت ان تمام لوگوں کے لیے ہوگی جو اس بابا میں شہید ہوئے ہیں جو ہے جنہوں نے کرونا کے سمیہ اپنی جان گوا دی اپنی جان کی ناپ پروا کرتے ہوئے جو دن رات سیوا کرتے رہے تو ان میں سب سے پہلے ان ڈاکٹروں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہوں نے مریضوں کہنا چکے کوویٹ پیشنٹ اتنی سنکھیا میں تھے کی داکٹروں کی کمی ہو گئی اور ڈاکٹروں نے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر کے ان کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے اپنی سیوا سے بہت سارے بریشتھی کیے اور انڈیا میں ہمارے بھارت برش میں ریکاوری کا ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں اس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں بولنا ضروری ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں بولنا ہوگا شاعری کے حوالے سے ہمیں بولنا ہوگا قویتہ کے حوالے سے ہمیں بولنا ہوگا نظامت کے حوالے سے اور ہمیں بولنا ہوگا صحافت کے حوالے سے ہمیں بولنا ہوگا تقریر کے حوالے سے ہمیں بولنا ہوگا تحریر کے حوالے سے جب یہ سارے فن ہمیں نہیں آتے تو ہمیں گلی کے چوراہے پر کھڑے اپنے کچھ دوستوں کے بیچ بولنا ہوگا اگر ہم وہاں بھی خوف محسوس کرتے ہیں تو اپنے گھر آ کر اپنے گھر کے افراد کے سامنے بولنا ہوگا اگر ہم وہاں بھی خوف محسوس کرتے ہیں تو اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ بند کمرے میں اپنے آپ سے بولنا ہوگا بہرحال ہمیں بولنا ہوگا میری عبادتوں کا میری عبادتوں کا مجھے یہ سلاح ملے میری عبادتوں کا مجھے یہ سلاح ملے کھا کے درے رسول نے مجھ کو جگہ ملے میری عبادتوں کا مجھے یہ سلاح ملے کھا کے درے رسول میں مجھ کو جگہ ملے ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے دیدار آپ کا ملے تو فیر شفا ملے ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے دیدار آپ کا ملے تو فیر شفا ملے وہ جنت البقی میں وہاں کھاک نشی ہے وہ جنت البقی میں وہاں کھاک نشی ہے کھائش ہے میرے کھا کی مجھے یہ پتہ ملے کھائش ہے میرے کھا کی مجھے یہ پتہ ملے جو موسم نفرتوں کا ہے وہ کس کو راست آتا ہے جو موسم نفرتوں کا ہے وہ کس کو راست آتا ہے امیرِ شہر کو پھر بھی یہی موسم نفرتا ہے امیرِ شہر کو پھر بھی یہی موسم نفرتا ہے کوئی آنکھ کے اندر کوئی سپنا نہیں ہے کیا کتابِ زندگی میں پیار کا پناہ نہیں ہے کیا ہماری آنکھ کے اندر کوئی سپنا نہیں ہے کیا کتابِ زندگی میں پیار کا پناہ نہیں ہے کیا اشارے میں بات کہہ رہا ہوں کتابِ زندگی میں پیار کا پناہ نہیں ہے کیا بڑا ہے وہ تو کیا اس کا بڑا ہونا ہی کافی ہے بڑا ہے وہ تو کیا اس کا بڑا ہونا ہی کافی ہے غریبوں خستہ حالوں کو بڑا ہونا نہیں ہے کیا ملے تم کو منزل ملے شاد مانی ملے تم کو منزل ملے شاد مانی ہماری دعا ہے کوئی گم نہ کرنا ملے تم کو منزل ملے شاد مانی ہماری دعا ہے کوئی گم نہ کرنا ایک لیسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس ایک لیسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس ہر کل و فل تمہارا ہے کیا ہے ہمارے پاس ہر کل و فل تمہارا ہے کیا ہے ہمارے پاس لے دے کے بس خلوسوں کیا ہے ہمارے پاس ساری ہماری دکھ درد صرف اردو پیپروں میں محدود ہو جاتی ہے تو اس کو اوپر کیسے تونک جائے یہ سوچ یہ فکر ہر دن ہمیں ستھانی آگی تو سوچا کہ اردو سکھے ہو تو پھر ڈپلومہ کیے اردو سکھے ماہر مانسور صاحب جو میرے اکتاد ہے وہ ایکسٹراتوشنز لے نہیں لگے میرے لیے اور میں بول کے لیے ٹرانسلیشن میں کروں گا دے دو والی بارشاہ صاحب جب آئے تو وہ زبردستی ان کو تھما دیا بولا اوپر کے سب اردو میں اچھے ہیں تو آرڈر ہو گیا تب تک مجھے موکھا ملا اردو سیکھنے تو ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں تو بات میں پہنسلیشن بھی کرنے لگے اوپر تک پہنچنے بھی لگی بات سی ام صاحب بھی پوچھتے تھے کیا ہے اردو پیپر میں کیا ہے لوگوں میں کیا تکلیف ہے موسیقی موسیقی موسیقی